اور یہ ہمارا امان اور یہ ہمارا عقید ہے کہ آتے وہی ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں سوال جی اٹھتا ہے کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ لائٹیں کیوں لگائی ہیں اور یہ خوشیاں کیوں منائی جا رہی ہیں لائٹیں کیوں لگائی جا رہی ہیں یہ جلسے کیوں سجائے جا رہے ہیں اور گلیاں محلے بزار لائٹوں کے ساتھ کیوں رنگین کیا جا رہے ہیں یہ گلیاں سجری محلے سجری ایک ایک کوچہ ایک ایک نگر ایک بستی ایک گلی محلہ سب سجری ہاتھ جگہ چراغہ ہاتھ جگہ روشنی آخر اس کی وجہ کیا تو اور جدو گل کرتے نے نا امیر مجاہدین فرمادہ سن حضور نے ایک غلام دی ایک گل لکھا گل دے حاوی ہون دیئے ان ہزار باتوں لاکھ باتوں کا جواب ایک ہی ہے کہ حضور آگے مجدو آیا تو اس وقت بھی علامہ صاحب اے شیر پارڈیسن امیر مجاہدین فرمادہ سن باس گل مک گئی حضور آگے ہاں جی یہ سب کچھ کیوں ہیں اس کا ایک ہی جواب ہے کہ حضور آگے آگے جی بولیں جی حضور آگے حضور آگے حضور آگے حضور آگے حضور آگے ہون پاٹے تو کوئی بن کرے پوچھے نہ کہ جناب کہاں آگے آپ کلی میں پھٹتے پھٹتے چاہ رہے ہو عشق یہ ہے امیر مجاہدین فرمادہ سن کے امت پر لازم ہے کیسی آقا ہو مولا تے نال عشق کریے تے انہیں واق کریے گاہ لے آگے کہ تسی گلی محلے تو گزرو کنگرے تو جاؤں اور جناب تسی سیار کھوٹ پھرو تسی کہو جی حضور آگے اتنوں گھار جا دے جا دے تسی نعرہ لاؤ جی حضور آگے تے پھر تو آڑے تو کوئی من کرے سوال پچھے نہ کہ جناب کہاں آگے سیار کھوٹ آگے آج آگے تسی کہو کمینے ہاں خدا دکس میں سیار کھوٹ آگے ہاں واللہ آج آگے ابھی کے ابھی آگے وہ کہے گا کیسے آگے آپ کہنا وہ کمینے ہاں تے انہوں پتہ نہیں اور پہلی وہ بتاؤں نے ایک گناہ کیا کوئی خنزیر بنا کوئی پندر بنا اسی صبح گناہ کریے اور دن لو کریے شام لو کریے رات لو کریے ہر گناہ کسے پہلے ہر گناہ کے بعد بتینہ پاک سے آقا و مولا کی رحمت آگے آگے دھال بان جاتی ہے دوسری ہر گناہ کے بعد رسول اللہ کی رحمت آگے دھال بندی ہے کی نہیں بنتی اس آستے سے کہنے ہیں کہ حضور آگے حضور آگے تو ہم بندر اور خنزیر نہیں بنے حضور آگے تو ہمارے عیبوں کی پر پردہ ڈال گیا حضور آگے تو ایک نہیں دو نہیں لکھا پھر شمار گناہ کر کے بھی پھر بھی ہماری شکلیں جونسی ہیں وہ سلامت رہی تو کیا ہوا جی حضور آگے اب سنو برقاضی آز مالکی صاحب رحمت اللہ تعالی آپ نے شفاہ شریف کے اندر یہ بند بند ہے اور کثیر تعداد میں علماء کرام جلوہ گر ہیں آپ ان سے بعد میں پوچھئے گا کہ شفاہ شریف جو کتاب ہے اس کا مقام کیا ہے اس کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس گھر کے اندر شفاہ شریف کتاب ہونا نہ اس گھر کے اندر جادو ہوتا ہے نہ اس گھر کے اندر آگ لگتی ہے نہ ہی اس گھر کے اندر چوری ہوتی ہو تو وجہ کیا ہے وجہ ایتنی ہے کہ اس دن در کوئی اے بی سی ڈی ہے وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر شان مصطفیٰ ہے وجہ یہی ہے کہ ہر جگہ تے خاضی صاحب نے لکھے حضور آگے اور نہ کہہ جی حضور آگے ان سنو جی جدو حضور آگے تیفہ دل جگمگ آگے پھر چیرے میرے دے تو آڑے کیامتا حضور دے غلامہ دے چیرے بھی جگمگ آگے پھر جناب چاند تارے جو ان سے ہیں وہ اسمانوں میں چمک گئے حضور کے غلاموں کے چیرے زمینوں میں چمک گئے اب جناب حضور آگے آپ فرمان دینے کہ سنو آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شکاری خافر سی اور نکلیا شکارہ سی اور اس نے کیا کیا کہ ایک ہرنی میں نے اس نے بچے جنے بچے پیدا ہوئے تے ہرنی اپنے نا دو پچے نو دودھ پلا رہی سی تو اس شکاری نے کیا کیا اس شکاری نے اوپر سے جنگلہ پھینکا ہرنی کو اشکار کیا ہرنی نو پکڑ کے وہ واپس لے آئے اب آخر ماں کی مانتا بھی ہے شکار بھی ہوگی گردن دیوتے ہوں چھوڑی بھی بھرنی وہ بھی دکھتے ہوں نہیں ہے تے ہرنی سے اشکار ہوگی بچے ری اب ہرنی پریشان ہوئی تے پھر قاضی صاحب لکھتے ہیں بس پریشان ہون دی دیر سی کہ حضور آگئے بتاؤ جی ہرنی کے دکھ کا مدعوہ کس نے کرنا ہرنی کے جو دو چھوٹے بچے جو بلک رہے ہیں ابھی بھوک کے لیے ان کو دودھ پلانے والی ماں گرفتار ہوگی ان بچوں کے دکھ کا مدعوہ اور کس نے کرنا قاضی صاحب فرمان دینا پاس ہرنی پریشان ہوئی ہرنی جناب جدو اس طرح جناب ہوگی نہ پریشان تو پھر کیا ہوا ہرنی نے دیکھا جالے کے اندر بند کہ سامنے آقا و مولا جلوہ گا رہو گے حضور آگئے حضور آگئے حضور آگئے ہرنی دیکھ کے نہ رو پڑی آقا و مولا ٹھہرے اب بتاؤ جی جے ہرنی دکال حضور نہیں سننگی تو فقہ نات میں کون سنے گا آج ہرنی کے دکھ کا مدعوہ اگر آقا و مولا بھی نہیں کریں گے تو کون کریں گا حضور نے پوچھا ہرنی کیا بات ہے ہرنی نے آگئے سے عرض کیا کیا ہرنی کہنے لگے یار صلی اللہ ایک ظالم ہے اے میں نےو شکار کر کے لے آیا میں نےو پتہ ہے اس میں نےو زباہ کر دینا لیکن مجھے اپنی نہیں مجھے زیادہ اپنے دو چھوڑے بچوں کی پریشانی ہے حضور نے فرمایا کیا چاہتی ہے عرض کی یار صلی اللہ مجھے اگر تسی رہا کر دیو تو میں بچے نو دودھ پلا کے میں واپس آ جائیں گی اب بتاؤ جی شکار ہو یا جانور جنگل تو قید ہو کے آئے کدھر واپس جائے تھے پھر واپس مرد ہے تو حضور مسکرائے حضور نے فرمایا حضور کو پتہ تو تھا لیکن حضور یہ چاہتے تھے کہ ہرنی خود فتوہ دے ہرنی خود میری شان بیان کرے حضور نے فرمایا جے میں تنوں کھولا اور اگر تم واپس نہ ہو تو ہرنی نے پتہ آگے سے کیا عرض کی ہرنی کیا یارسلہ پھر میرے اوپر اس شخص جتنی لانت جس کے آگے آپ کا نام لیا جائے اور پھر وہ آپ کے اوپر درود پاک کا نظرانہ نہ بیجے میرے اوپر اس شخص جتنی لانت جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور پھر وہ میرے اوپر درود پاک کا نظرانہ نہ بیجے آقا و مولا نے ہرنی کو چھوڑا ہرنی نسدی نسدی چلی گی چلی گی جی سمجھ آگئے تھے تک یا نہیں سمجھ آئی کچھ ہی دیر میں آقا و مولا وہاں جلوہ گھر تھے کچھ ہی دیر میں وہ شکار ہی چھ رہے ایسے ناں کافر او آ گیا آ گیا ارسکرن نے کہا جناب یہاں میں نے ہرنی بند کی تھی میرا شکار ہے میں اس دا مالک ہاں تو ہرنی کدھر گئی آقا و مولا نے فرمایا کہ میں نے چھوڑی ہے جنگل گئی ہے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دودھ پلا کے ابھی واپس لوٹے گی تو کافر نے بھی پتا سی اس اگوں ٹیٹر نہیں کی تھی اس کو بھی پتا تھا کہ جو بات زبان مصطفیٰ سے ہوگی بدلے گا زبانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا کافر کہنے لگے جناب ہرنی ہے ہرنی اتنوں چلی گئی شکاری جانور ہے تو ہرنی شکار بھی کہتے چھٹ کے مڑ واپس آیا حضور مسکرائے حضور نے فرمایا جب بندیاں دے ہاتھ تو چھٹے تھے واپس نہیں آیا جب نبی دے ہاتھ تو چھٹے تھے ہون دے ہون واپس آیا اور قافر جے اینس جے سننی ہے حضور کی حدیث کی تعظیم میں وہ قافر ٹھیرا بولے آگو کوئی نے چپ کر کے وہ ٹھیر گیا اتنی دیر اس نے تعظیم کی کچھ لمحے کچھ منٹ گزرے تو قافر نے کیا دیکھا کہ وہ ہرنی جنگل سے واپس آ رہی ہے اور اکیلے نہیں آ رہی ہے اپنے ساتھ دو دودھ پیتے بچے بھی لے کر آ رہی ہے علماء کرام لکھنے یہ ہرنی کی سنت ہے کہ جدو گل آ جائے حضور نے دین دی قافر حیران قافر کہنے لگے جناب اس نے گلے آنا سی اے دو بچے کیوں لے کر آ رہی علماء کرام نے لکھا کیوں کیونکہ بات آ گی تھی حربت ہے مصطفیٰ کی آج بات آ گی تھی حزت ہے مصطفیٰ کی تو پھر ہرنی نے کہا یا صلاح بات آئی آپ کی تو آپ میں نہیں میرے دو دودھ پیتے بچے بھی آپ کے لئے حاضر و قربان ہے آپ نے جتو نظارہ دیکھیا ٹھرتر کمل لیا گیا ہاں کہو مولا حضور مسکرائے حضور نے فرمایا ہم دس ایک چاہی دیئے یا ترے چاہی دیا حضور نے فرمایا ایک چاہیے یا تین چاہیے تکافر پتہ یہ کہنے لگیا اس کے جناب گل لیا ہے ایت تین نے اب تو پوری دنیا کے تاج و تخت بھی آ جائیں اب تو پوری دنیا پورے کائنات کی یہ چاند تارے کوئی سورج بھی بیرے پیرانت آکر اچھاوہ کر دے یا صلح کچھ بھی نہیں چاہیے چاہیے تو گلے میں آپ کے نام کا پٹہ چاہیے پھر ہرنی مخاطب ہوئی ہرنی کیا ہوئے جلیہ پتہ ہے تو آیاں سے ہرنی آستے اے اسی تو انہوں پیغام دینے ہیں لبیک آلے کہ زنگی میں ایک مرتبہ در مصطفیٰ کی طرف آؤ تو صحیح کافر آیا ہرنی لینے کے لیے جاتے ہوئے ایمان کی دولت سے مالا مال صحابیت کی سنت لے گے واپس لوٹا صحابی پڑھ کے لوٹا ہرنی کیا جو آپ کوئی غلط سمجھ آئی ہمارے ایمان نے کلم اٹھایا ایمان کیا پتہ لگیا لین آستے آئی سے ہرنی بل کے چارے ہیں صحابی اور وجہ کیا ہے کہ سرکار کا در ہے درشاہہ تو نہیں جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ اور جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ اور اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا جھولی ہی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ آقا و مولا تو نوازنے والے ہیں تو گاہ لیا ہے کہ آپ لکھتے نے کہ بیڑیے نے بیڑیے نے کیا کیا کہ ایک واری نے ایک چرواحہ سی تو چرواحہ ایسی بڑا چست بڑا تیز خندانی چرواحہ سی چرواحہ پتہ نا کس کو کہتے ہیں کہ جو بکریاں چناتا ہیں تو خندانی چرواحہ سی تھے چرواحہ دے ہاتھ دیں دے نا اتنی موٹی ڈانگ سی تو لبیک آلے پتہ نا ڈانگ کیوں دیئے سبحانہ آہا پتہ چالا بارال ہم میرے مطرح فر باندھنے کوئی نہیں ساڑھا جھنڈا بھی اسلامی ہے تو ساڑھا ڈھنڈا بھی اسلامی ہے تو اس دعاتی ڈانگ سی اتنی موٹی ہے اب وہ چرواحہ بکریاں چنا رہا ہے مدینہ پاک کے ساتھ ایک اطراف میں ایک جنگل ہے تو یہ آز مالکی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماندنے کے اس نے کیا کیا کہ اس نے نہ وہ جو بکریاں ایسا نہ پچھو اس نہ بکری دا ایک چھوڑا بکروٹا بچہ تسی کی کہنے دے اپنی زبان ہی چھوڑا بچہ چلو اس نہ بکری دا بچہ وہ چک لیا شکار موچ پا لیا وہ آگے اس دے زادی جو پیک ریا سی اس ماری نا جدو ڈانگ اس دے سرد ہوتے بچے دی تے بکری دا بچہ گیا چک لیا اس دی تے ہوش کوئی نہ رہی تے بیڑیا ناس کے نا سامنے جا کے جناہاں رید تھیلے تے بیا گیا تو چرواحہ بے کیا سیا تو بیڑیا رویا بیڑیا نے پتہ کی گل کی تھی بیڑیا نے کہا یہ رہا میں نو رزق ملیا سی تو میرے دو بھی کھو لیا بیڑیا انسان کی زبان بولنے نہ رہا بیڑیا کہن لگیا کہ جناہاں میں نو رزق ملیا سی شفاہ شریف میں لکھا ہے قاضی آز مالکی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے اے جو تو گلپ بنن لگے نہ تو بیڑیا بھی بول جان دے نہ تو بیڑیا کہن لگیا کہ جناہاں میرا میں نو رزق ملیا تو میرے دو کھو لیا تو چرواحہ حیران ہویا چرواحہ کہا جی رب کی شان ہے بیڑیا کے موں میں زبان ہے اس کے اے بھی رب کی شان ہے اس کیا بیڑیا پھر مخاطب ہوا بیڑیا کہنا گلنا کی چھاٹ میں دن وگلی کہا اللہ سلامہ بیڑیا کہا تو ایک جنگل ترنے چرواحہ پان کر ٹنڈہ پکڑ کے اور تو جناہاں تو چھلنے پکریاں چڑھا رہے ہیں اور میرے گات سن ایک کچھ دور پر دینہ پاک ہے وہاں جاہاں تر مصطفیٰ کی طرف وہاں رب کا آخری نبی آیا ہے گرد صحابہ حدائیت کے تارے بیٹھے ہیں وہ نبی آج تک جو ہو گیا اس کی بھی خبریں دے رہے ہیں بیڑیا کہن لگا ہے کہ وہ نبی جو آج تک دنیا میں پہلے ہو چکا وہ نبی اس کی بھی خبریں دے رہے ہیں اور جو قیامت تک اور قیامت میں جو منظر ہونا ہے وہ نبی اس کی بھی خبریں دے رہے ہیں اون دسوئی وہ بھیڑیا سی وہ بندہ دنی سی کہ آج دے جو لوگ نکتہ چینیا کر دینے یہ مسلم شیف کے دیس مبارک ہے صحابہ فرما دینے کہ آقا و مولا نے صبح نماز فجر کی امامت فرمائی مسئل نبی شریف میں اس کے بعد آقا و مولا ممبر شریف کے اوپر جلوہ گر ہوئے آقا و مولا نے خدبہ ارشاد فرمانا شروع کیا حتیٰ کہ نماز زور کا وقت پا آگیا آقا و مولا پھر مسئلہ رسول پہ آئے زور کی نماز کی امامت فرمائی صحابہ فرما دینے حضور پھر ممر رسول کی اوپر جلوہ گا سیاستہ دیدیس ہے مسلم اندر موجود ہے پھر آقا و مولا نے خدبہ ارشاد فرمانا شروع کیا حتیٰ کہ اثر حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا مغرب کا وقت آگیا آقا و مولا نے مغرب کی نماز کی امامت فرمائی صحابہ فرما دینے کہ اس دن جو کچھ زمین کے اندر اس سے پہلے ہو چکا حضور نے وہ بھی ہمیں بتا دیا اور آخر تک جو کچھ ہونے حضور اس کی بھی خبریں دے گے حتیٰ کہ قیامت تک جو کوئی پرندہ اسمار کے در اس طرح پر مارے گا پھر پڑائے گا صحابہ کہنے دینے خدا دی قسم حضور صانو اس دیبارے جنہی دیس گئے اس کے بعد صحابہ فرما دینے کہ کوئی بھی بندہ جو بڑے بڑے قضاق جو بڑے بڑے فتنے چونسے ہیں وہ بھاریں گے دنیا میں بڑا بڑا فتنہ پر پاک کریں گے صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم آقا و مولا ان فتنے پروروں کا بھی نام بتاؤ گے انہوں نے پیودہ نام بھی داس گے انہوں نے خندان کا بھی پتہ بتاؤ گے تو انہوں نے پتہ بھی سانو پورا پورا داس گے دس ہوئی یہ دیس مولوی پاڑ گے بھی تو پھر بھی اے بکواس کرے کہ حضور کوئی چیز کا علم نہیں حضرت کہنے ہو کمینیاں تیرے عشتے جناب بھیڑیے جتنا بھی عقیدہ نہیں ہے اے تے بھیڑیوں نے بھی سمجھ آیا بھیڑیوں نے کہا تو جاہتے صحیح تو جاہتے صحیح تو پھر اور بندہ کہن لگیا یہ رہا تُو تے ایک بھیڑیے سے آن تو میں اپنی بکڑے نچرا رہا سان تو میرے ایک بکڑی تُو چک کے لے گیا تو میں ان چلا جانگا مدینہ پاک تو پھر میری بکڑیوں کی ارخوالی کون کرے گا ان کا کیا بنے گا اب بات آگی دین کی اونگال آگی حضور کی حضور آگے حضور آگے تو بھیڑیے نے پتا کہ کیا اس کیا تُو نیتکار تُو چل درے مصطفیٰ دی طرف تو اے ڈیوٹی میرے ذمہ بکڑیاں رجانیاں بکڑیاں نچرانا تو بکڑیاں دی حفاظت مجھ بھیڑیے کے ذمہ اب وہ بندہ وہ چلا آقا و مولا مسجد نبی شریف کے اندر داخل ہو رہے تھے اور بندہ جیسی حضور کو دیکھا چمکتا چہرہ دیکھتے ساتھ وہ کلمہ پڑھ لیا اس نے تو حضور کو نا اس نے سارا ماجرہ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میری آب بیٹی ہے میں نے تو بھیڑیے نے دس ہے کہ اللہ کا آخری نبی جلوہ گار ہو گیا تُو کے جنگلی مارا مارا پھیر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آقا و مولا نے اب ملاد شریف کی بات آگئی ملاد بنایا ہم نے کہا سب سے پہلے رب نے خود بنایا اللہ تبارہ تعالیٰ کے یہ سنت ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ بخاری شریف میں عدیس مبارکہ موجود ہے آپ نے لکھا ہے آپ فرما دینے کہ میرے استاذ اگرامی حضرت ابو العالیہ رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے جب شرح کی نا بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے ہیں حضور علیہ السلام پہ درود اسلام بھیجتے ہیں تو پھر آپ نے اس میں لکھا ہے کہ اللہ کا درود بھیجنا حضور کی اوپر کیسا ہے آپ نے لکھا کہ رب جب حضور پہ درود بھیجتے ہیں تو وہ پھر سارے فرشتوں کی جماعت کو سامنے جمع کرتا ہے بتاؤ جی اور ملاد شریف کیا ہے آقا و مولا نے جب سنا نا اس بندے کی زبانی تو حضور نے پتا کیا فرمایا حضور نے صحابی رسول کو بھیجا آپ نے فرمایا تمام صحابہ نوں حکم دے ہو کہ فل فور مسجد نوی آ کے جمع ہو جائے تمام صحابہ اپنے گھروں سے یا صحابہ صفحہ سے تمام صحابہ چھبوتروں سے نکلے آ کے مسجد نوی شریف کے اندر جمع ہو گئے آقا و مولا جلوہ گا اب جو سارے صحابہ جمع ہوئے نا حضور نے فرمایا ہاں جی اٹھو تئینا میرے غلامہ نوں دسو کہ جنگل کے اندر بھیڑیے نے مجھ محمد عربی کی شان کیسے بیان کی اب بتاؤ جی اب اس سے بڑا محفل ملا شریف اور کیا ہوگا ٹھیک تیساستے حضور آگئے آپ بتاؤ جی آپ آئیں جی بیدار عمل کی طرف میں نے آپ کے سامنے بیان کی مجھ سے پہلے بھی علماء کرام آئے اور انتوزی یہ دسو جی میں بیان کر رہے ہیں اگر خود ہی میرا عمل نہ ہو تو میری تقریر کرنے کا کوئی فائدہ ہے اچھی تو جی تسی سن کے جا رہے اگر تسی عمل نہ کرو تو کوئی فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں بلکل اقبال کہتا ہے کہ روح بلالی رہ گی رسمِ ازاں رہ گی روح بلالی نہ رہی اقبال کہندہ کے زانتوں بھی بھی دی جا رہی ہیں رسمِ ازاں رہ گی روح بلالی نہ رہی اور فلسوہ رہ گیا با جی با مولوی صاحب بڑی چنگی تغریح کر دے فلسوہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں میں نے بھی شکین نہ ہوئے کہ حضورتہ دین آنے تو انہوں بھی شکین نہ ہوئے تو پھر کیا محفلِ ملاد ہے اور فلسوہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی اور مسجدِ مرسیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اصاف حجازی نہ رہے اقبال کہتا ہے کہ آج ایک مسجد کی ایک ایک ایٹ آج وہ بھی روتی ہے کہ نمازی ضرور ہیں ڈیڑھ سو کروڑ سے زائد مسلمان ضرور ہیں محفلِ ملاد کے جلسے بھی ہیں محفلِ ملاد کی ریلیا بھی ہیں لیکن ان کے اندر ایک بھی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نشوبی کا وارث نہیں ہے جو ڈیڑھ ڈلاک شہودیوں کے شکنجے سے قبلہ اول بیتر مقدس رہا کرا سکے ان کے اندر ایک بھی سلطان محمود حضروی کے نقشے قدم پر چلنے والا حضور کا غیرتبند غلام کوئی نہیں جو سو ملاد کے بندر کی طرح آج بندر کو ڈھا کر دوبارہ اسی مقام کے اوپر بابری مسجد تعمیر کرا سکے آج ان میں ایک بھی محمد بن قاسم کی طرح جگرِ عالی جوان کوئی نہیں کہ جو اسلام کی بیٹی ہماری بین ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو بلی کی جیل سے چھڑا سکے تو یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں انشاءاللہ کریں گے نا جی انشاءاللہ حضور آگے حضور آگے حضور آگے تو جو تو حضور آگے تو امتی تھا کے کام ہے جب حضور آگے تو پھر ساڑھا کام دے ہیں نا کہ حالات جیسے بھی ہو حالات جیسے بھی ہو لوگ دین کے نام پر حضور کے نام پر ہاتھ چھومیں تو پھر بھی لپیک یا رسول اللہ تو جب وقت آ جائے تھانے دارت کڑی لے کر آ جائے پوری زندگی حضور کے نام پر ہاتھ چھموائے 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 زندگی میں کبھی ایک برپا یہ موقع بن جائے کہ حضور کے نام پر ہاتھوں کے دچھنٹی کنگن حضور کے نام پر ہاتھوں پر اگر اتگری لگوانے کا وقت آ جائے تو پھر بھاگنا ہے جا لپیک کا نارہ لگانا ہے یا رسول اللہ لپیک جا رسول اللہ لپیک تری سو صحابہ اور چاند ہزار صحابہ پوری دنیا کے اندر چھتی لاک مرامی� سے زائد چائنہ تک حضور کے نام کا جھندہ لے رہا کہے حضرت سعید بن ابی وقاس حضور کے رشتے میں مامو ہیں بہت بڑے جنرل اسلام ہیں تو ان کا مزاج شریف چائنہ میں آزربائی جان تک رشیہ تک حضور کے غلام آئے کفر کو گراؤ کے حضور کے دین کا نفاظ کر گئے اور کیسر و کسرہ کے محلات گراؤ دیئے کیسر و کسرہ بھی فتح ہوا ایران بھی فتح ہوا افریقہ بھی فتح ہوا یورپ بھی فتح ہوا پوری دنیا صحابہ فتح کر گئے حضور کے دین کا نفاظ کر گئے تیسی ملک پاکستان میں نفاظ نہ کر سکے تیسی ایک گال کر دیا آج یہ وجہ کیوں ہے آج ہی ایک بھی ایسا کوئی نیاب میں ہم میں اقبال رویا اقبال کہتا ہے کہ اب بتاؤ ڈیٹھ سو کروڑ سے زائد مسلمان ہر پندہ یہ دعویٰ کرتا ہو میں حضور کا غلام لیکن بتاؤ کہ آج وہ چاہو جلال کدھر گیا آج وہ غیر دے مانی کہاں گئی آج جن ہاتھوں نے حضور کے نام کے تلوار اٹھانی تھی آج ان ہاتھوں کے اندر تیر اور تلوار نہیں ہیں آج ان ہاتھوں کے اندر بلے آگئے اقبال کہتا ہے بتلا تو صحیح کہ اب وہ لا الہ الا اللہ کے صدا کہاں گئی اب وہ شور تجبیر سے دھرتراتی زمین اقبال کہتا ہے ہم نے تو وہ حضور کے غلام دیکھے وہ پڑے کہ کعور لاکھوں کی تعداد میں مجود ہیں حصلے کی کسرت ہیں تعداد کی کسرت حصلے کی فروانی لیکن یہ وہ صحابہ تھے نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہا جان سارا ورگا اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہا چار چارا ورگا ایک بار کہتا ہے تجھے معلوم نہیں کہ صحابہ خالی ہاتھ جو تو جنگ ہستے چاہتے سن تو خالی نعرہ لگاتے تھے اللہ اکبر تکافر تکافر تھر تھر کم کے نا تلوارہ سٹ کے نا سچاندسن اوکیندسن نا بھی اوکیندسن جناب صحابہ نو اوکیندسن جناب جو پاور کدھر سے انہا کہتا ہوں پتہ کوئی نہیں حضور آگئے ایک بال کرتا کہ یہ آپ جوانوں کے لیے بات آئیں ہاں جی کوئی ہے ایک ایسا شخص تو وہ ہاتھ کھڑا کرے کہ جس نے ایک انچ بھی کافر سے آج تک لیا ہو حضور رحمت العالمین ہے تو ہم نے کیا وفا کی کہ محبوب غم گسار کی بینتوں کا کیا خوب ہم نے سلا دیا بتا جی پوری دنیا میں ایک فٹ ایک فٹ نہیں بلکہ ایک انچ آپ نام لیں پوری دنیا میں ایک زمین کا ایک فٹ کا ٹوٹے کا نام لیں جس کے اوپن نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا حضور رحمت العالمین ہے بتاؤ جی آپ کے جوانیوں کا کیا فائدہ جوانی اس لیے تھی کہ ڈی چھوک میں جا کے دھرنوں میں ناچیں گے جوانی اس لیے تھی کہ تلوارے چھوڑ کر آج ہاتھوں میں جوانی اس لیے رب نے دی تھی کہ آج ہاتھوں کے اندر چکے اور چھوکوں کے تراب چھوک ہو آئیں گے وہ پلے کاٹ آ جائیں گے ایک بال کہتا ہے گلہ تو گھونٹ دیا اے بی سی ڈی نے تیرا اب کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ اے ساستے اے بی سی ڈی جان چھڑو تو آج حضور کے دین کی طرف لوٹیں آج حضور کے دین کی طرف لوٹیں ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ لوٹو گے نا جی انشاءاللہ انشاءاللہ منت کرنی ہے کچھ بھی نہیں ہے اے ہمیں گلہ نے اے بہانے نے آج لوگ پڑھتے ہیں دو پھول لکھیے اے بی سی ڈی سکول آجی جڑا بندہ جائے سکول کالیج انیورسٹری آجی آپ کی نیت کیا علم حاصل کرنا نہیں نوکری لینی ہے نیت ہی ہے نوکری لینی ہے تو میں نے کمیشن کا امدھیان پاس کیا نو سال میں نے بطور انسپیکٹر پولیس پر نوکری کی لیکن جتوں گال لائی نا دین دی تفرسی اور نوکری حکومت کے اوپر موکے اوپر ماری اس طرح تو ڈی اے جی ان بھی موجود ہے ڈی اے سپی تے شاہ صاحب گجرہ والے کے بھی بھی موجود ہیں اور میں نے ڈی اے جی کہنے لگا کہ جناب آپ کی آگے پرموشنیں بھی ہیں ترقی بھی ہیں ڈیریکٹ اسی افسر بھرتی بھی ہوئی ہو آپ نے روپیہ آشتہ گھرام کا کھایا کوئی نہیں ایک روپیہ آپ نے رشوت کا لیا کوئی نہیں نوکری سیبی کے ابھی نکال دیے جائیں گے بتائیں کہ گھر کا چولہ کس طرح چلے گا بیوی بچوں کو روٹی کاز اکھلائیں گے تو دوہزار سترہ میں اس کو میں نے یہ جملہ کھا تھا کہ اگر اے بی سی ڈی اگر مجھے اور میرے بیوی بچوں کو روٹی دے سکتی ہے تو علی فلاہم نے مجھ سے اہزار گناہ بہتر ہوتی تھی روٹیس 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 اس حصے حضرت باندہ تیگنہ ہے کہ دین کی طرف لوٹ کے ہیں دین کی طرف ہیں اس دن تین دن پہلے کانفرنس تھی شہو پرانوں میں اور تحریک لبیہ کے جو ہمارے مرکزی نائب امیر ہیں حضرت جرنیل اہل سنت حضرت پیر سید زیروہ سے شاہ صاحب دامت برکات ملا لیا تو آپ کا نام اس لیے لے رہے ہیں تاکہ آپ ان سے بھی پتہ کر سکتے ہیں تو آپ کی صدارت تھی تو میرے بیان سے پہلے نا میرے بیان سے پہلے انہوں نے ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا کر دی اتنا سا ازدہ کچھ سٹیج دیوتے اب کتنی عمر ہونی ہے اٹھ دس سال ہی ہونی ہے میرے خیالے ساتھ ہو جانا اتنی ہوگی تو چھوٹا جا بچہ اتنا جا ایسا تو ادھر وہ کھڑا یا مائک اس نے پکڑا تھے مائک پکڑا اندھر نال اس نے نعرہ لگایا لب بیک یا رسول اللہ پھر آگے سے اس نے نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت اگے عدیس مبارکہ پڑی کڑی منس سنو سنو جی توجہ گال مکھائی ہے نا پونائے کو اب ازدہ باگ بچہ بے گیا ہے نہیں پھر بچے نے آلہ حضرت کی شیر پڑھنا شروع کیا پھر امیر مجاہدین دا فیض ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ لب بیک والوں کی تربیت نیوزکیوپر میں بات کرنے جا رہا یہ ہے تربیت لب بیک کے یہ ہے فضان رزوی جو انشاءاللہ صبح و قیامت تک جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ پھر اس بچے نے آلہ حضرت شیر پڑھنا شروع کی دیں اور ایسے ایسے شیر آلہ حضرت شیر پڑھنا اس نے بھی اتنا جگرہ اور اتنا حفظہ چاہید ہے اس کے بعد اس بچے نے علامہ اقبال صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کے شیر پڑھنے شروع کر دیں تیسی کڑیوے کیے دیں پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ چل دی جائے چل دا جائے اگے جا کے جناب وہ اقبال کے فارسی کے بھی شیر پڑھ گیا تو جب دو اس مقائنہ میں پہلی گالے کے دیو میں گئے جنسی آلے تسی بھی بیٹھے اور ٹٹوز آرہے تو میں گئے ہون صدر وزیر آزم وزیر مشیر گورنر پوری پارلیمنٹ چکے لے ہو اپن ڈالی چھ تو جے شیر اس بچے نے پڑھے اس دا تسی تجمہ بھی کھار دا سیتانوں مان جائیں گے وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے یہ دین کی برکات ہے یہ دین کی برکت ہے وجہ کیا ہے گال صرف اور صرف اتنی ہیں جو ہم آپ کو پیغام دے رہے ہیں اگر سینے کے اندر عشق اور رسول اللہ کا تو پھر دس سال عمر ہو چھوٹا کب سن بچہ ہو وہ جب کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے زبان کی اوپر آقا مولا کی شانچاری ہوتی جاتی ہے ہوتی جاتی ہے الفاظ آتے چاہتے ہیں آتے چاہتے ہیں لیکن اگر دل کے اندر اے بی سی ڈی گھر گھر جائے تو بندہ پنجاب کا وزیراعالہ بند جانے کے باوجود بھی وہ پہلا کلمہ بھی سیدھا نہیں پڑھ سکا مزاو جی وزیراعالہ پنجاب وہ پہلا کلمہ نہیں پڑھ سکا پھر بندہ وزیراعظم بند جانے کے باوجود آکسورٹ کیمری یونیورسٹیاں پڑھ جانے کے باوجود اے بی سی انگریزی ٹاٹر بور جانے کے باوجود تقریرہ نو رٹا کر جان دے باوجود تے پھر بھی بندے دے زبان دوتے خاتم انبیجین جاری نہیں ہوتا اس آستے سیتانوں کہنے آن آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے تے انشاءاللہ اتنی جرت اور اتنی قوت کے ساتھ آپ نے اٹھنا ہے بتاؤ جی تھانے دن در تازیرات چلے گی یا قرآن کا قانون چلے گا حضور جب آگے تو پھر پچتر سال سے کفریہ قانون تخت کے اوپر کیوں ہے حضور جب آگے تو پھر ممتاز قادری صاحب کو پھاسی کس طرح ہوگی کس طرح کھڑا ہونے دیر کیلئے کھڑے ہوں گے نا جی انشاءاللہ تو بس اتنا وعدہ کریں اتنا وعدہ کریں کہ اتنی محنت ہم نے ضرور کرنی ہے کہ اگلے ربی و لفت سے آنے پہلے آقا و مولا کا چمکتا دین ہم نے تخت پر لے کر آنا ہے ہونے ساستے جو مالک ساڑھا خون چاندے نے جو اسلام ساڑھا خون منگ دیا ہے تو پھر بھی لبائک ہے جہت کڑی لگ دیا ہے تو پھر بھی لبائک ہے تو جہتھانا ہو جائے تو پھر بھی لبائک ہے ٹھیک ہے جی پچھلی مرتبہ یہی ربی و لفت شریف تھا مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے اس وقت اسی دہشتگرد بھی ایسا اس وقت ہم کال ادم بھی تھے اور اس وقت ہمارے اوپر دہشتگردی کے پرچے بھی تھے اس وقت ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے انہوں بھی چھپ کے لے کے جا رہے سن اس وقت مسجدوں کے بھی کریک ڈاؤن مدار اس کو بند کر دیا گیا لیکن امیرو مجاہدین دوتے جدو مشرف ظلم کردہ سی نا بڑا اس نے ظلم کیا آ تاریخی جملہ فرما دے سن آ فرما دے سن اوہ مشرف تو کوئی نہیں رہنا حضورد غلامہ نے اسی طرح سینہ تان کے حضوردہ دین بیان کر دے رہنا حضورد تو آٹے سامنے نہیں آگے پھر وہی بیان ہے پھر وہی تقریریں ہیں تیسے ہستے یہ یاد رکھو لوگ سو پکواس کریں میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں لبیک یا سولہ کا کانٹینر ابھی بھی اس طرح تیار کھڑا ہے ٹواز جنڈر بل دسو جی مرد کا نکاح مرد دنال ہے یا مرد کا نکاح عورت کے ساتھ ہے تو پھر ملا شیف دی ریلی بھی کٹانگے تینال کہاں گے ٹرانس جنڈر بل دے بھی آمین ہے ٹرانس جنڈر بل مرد کا نکاح عورت کے ساتھ ہے عورت کا نکاح مرد کے ساتھ ہے جو مرد رب نے مرد بنا دیا جو پیدا ہو گیا وہ مرد ہی رہ گا جو عورت پیدا ہوئی وہ عورت ہی رہ گی اس لیے یہ بل جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی کھلی خلاف ورزی اور بغاوت ہے دین سے یہ بل کسی صورت بھی ملپاکستان میں ہم اس کا نفاذ نہیں ہونے دیں گے اس محفل میں وعد ہے جی انشاءاللہ اس آستے جی شرافتی زبان ہے سمجھے تیچھی گال ہے نہیں تھے پہلے 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 تک کانٹینے تھے دھرنا تیار ہے انشاءاللہ جی امیر محترم دی طرف ہو آج کال آجائے ابھی کال آجائے جناب ہم نے حضور کے دین کی پیرداری کیلئے نکلنے لانگ مارچ پہ پہ آنے کی تیاری ہے انشاءاللہ ہم ہیں لباک والے یہ امیر و مجاہدین کی تربیت محفل بلاد کے جلوس کے لیے روات پہ نکلنا یہ عشق مصطفیٰ کی نشانی ہے اور تفوز نموز سے رسالت حضور کی دین کی پیرداری کے لیے میدان میں کلشک کوف کے سامنے سینہ تان کے لباک کا نعرہ لگانا یہ وفائے رسول کی نشانی ہے یا رسول اللہ لباک والے 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 انشاءاللہ حضور کے دین کی پیرداری کر رہی ہیں انشاءاللہ تے باقی گال اے دسو بھی لبیک دا کانٹینر تے کسی دا پیوہ بھی نہیں ڈاک سکتا جس دن ہم چل پڑے نا کیوں کہ ہماری پاور نہیں ہے امیر و مجاہدین فرماتا سنگے کتے کی رسی مالک کے ہاتھ میں ہو تو وہ شیر کو بھی پڑ جاتا ہے تو تو سی رسول اللہ دے شیر ہو اللہ تعالیٰ آپ کو آخری چلنے والی سانس تک آقا و مولا کے ساتھ وفاق کرنے کی تفیق تعاف فرمائے اور میدان عمل میں سینہ تانگے